محددسے کا چوچویں علیہ الرحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے کہا کیا ہوا کہا نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا سرور نہیں آتا تو آپ نے فرمایا اچھا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا اس نے کہا وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتے پڑھتا ہوں تو یہ بات سننے کی دیر تھی حضرت محددسے کو چوچویں جھومنے لگے فرمایا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں ہو اللہ کے بندے ہو کہ لطف نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے اس کے مطلب یہ ہوا کہ تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم رب کے لیے پڑھتے تمہیں لطف آتا ہے یا نہیں آتا مجھے تو تری بات سے لطف آ گیا کہ تم رب کے لیے پڑھ رہے ہو تو کہا حضرت واقع میں نماز نہیں چھوڑتا بالکل نہیں چھوڑوں گا جس طرح بھی ٹوٹی پوٹی نماز اب اس میں مجھے سرور آنے لگ جائے گا کہ میں رب کے لیے تو پڑھ رہا ہوں تو یہ اللہ کا شکر ہے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض کاتھ ہم کہتے ہیں یا پتہ نہیں ہم کس طرح کے ہیں لیکن ماہ السیام میں جب کڑکتی دھوپ میں زبان کانٹا ہے حلو خوشک ہے اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے دروازہ بھی مکفل ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہم وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے نا جس سے میں بھی ڈر رہا ہوں تنہائی میں تو پھر یقین ہوتا ہے جو کچھ بھی ہیں جس طرح بھی ہیں ہم ہیں تو حضور کے غلام ہیں تو رب کے بندے تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے کہ مالک شکر ہے ہم ایماندار ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں سکون دیتی ہیں قرار دیتی ہیں تو کہا لطف نہیں بھی آتا پھر بھی تو پڑھتے ہو کہا ہاں وہ تو رب کے لیے پڑھتا ہوں تو کہا پھر تم لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو تو سرور آئے یا نہ آئے تو پھر بھی تم جو ہے وہ نماز کو جاری رکھو اولائکہم الوارسون فرمایے لوگ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ خوبیاں وہ وجود ہیں یہ پورا نصاب ہے زندگی کا آپ روز پارہ پڑھتے ہوں گے یادہ پارہ پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کہا آج کل تو ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ چار پانچ دن ہوم ورک کے طور پر روزانہ پارہ مکمل کرنے کے بعد یا پہلے یہ گیارہ آیات سورہ مومنون کی ٹھارمہ پارہ شروع ہوتا ہے یہ روز پڑھ لیا کریں ان گیارہ آیتوں سے آپ کو بڑا نور ملے گا درست اس کا آپ نے سن لیا اور اس میں اور بہت کچھ ہے لیکن اس کو پڑھیں یہ پورا نصاب ہے زندگی کا اس کو اگر اتار گئے اپنے اندر تو ایک اچھی زندگی کا تصور ابرتا ہے فرمایے لوگ جنت کے وارث ہیں اللہ زینہ یارسون الفردوس اب جنتیں بھی تو کئی ہیں نا کس جنت کے وارث ہے کہا جنت الفردوس کے وارث ہے یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور میرے حضور نے فرمایے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ اکبر ہم فیہا خالدون اور اس کے اندر رہیں گے بھی ہمیشہ جنت میں جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے جنت سے نکال نہ دیے جائیں رب ناراض نہ ہو جائے لیکن ایک تو رہیں گے ہمیشہ موت کو موت آ جائے گی میں نے عرض کیا تھا کال اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرمایے گا راضی ہو وہ کہیں گے گوڑے گوڑے راضی اللہ فرمایے گا ایک اور بات بتانے لگا ہوں وہ کیا اللہ اکبر اللہ فرمایے گا میں بھی تمہارے اوپر راضی ہوں ایسا راضی ہوں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تو جنت سے نکلنے کے دو ہی وجہ ہوں گے یا موت آ جائے تو یا اللہ ناراض ہو جائے نکال لے کہا موت بھی نہیں آئے گی میں بھی ناراض نہیں ہوں گا تم اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے تو یہ ان خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے یہ نصاب زندگی ہے آؤ اس کو اپنی روحوں میں اپنے قلوب میں اتار لیں میری پھر گزارش ہوگی کہ ان گیارہ آیات کو چند دن ضرور پڑھئے گا اور اگر یاد ہو سکیں تو ان گیارہ آیات کو اپنی نمازوں میں تلاوت کرنے کا معمول بنائیں جب آپ نوافل پڑھیں پہلے ان میں پڑھیں فرائض میں پڑھیں ان کے معنی پہ غور کریں اس کا درس آپ نے لے لیا دیکھنا کہ یہ کتنے اجالے دیتی یہ پورا نصاب ہے میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو لوگ آپ سے واہ وستہ ہوتی ہیں روحانی طور پر انتصاب قائم ہوتا ہے ان کے لئے کیا نصاب ہے میں نے کہا کتاب الرقاق جو ہمارے مدسین نے لکھی ہے میں اس کو نصاب سمجھتا ہوں اس طرح کتاب العدب جو ہے کتبِ حدیث میں اور دوسرا قرآن مجید سالہ نصابیہ دن رات میں اس کا درس دیتا ہوں لیکن خاص نصاب میرے لئے یہ گیارہ آیات ہیں یہ پورا نصاب ہے اگر اس کو عملا کیونکہ جب تذکیہ ہوتا ہے تو اس وقت پہلے زہری آزا کا ہوتا ہے تو اگر اس ترتیب سے آپ تذکیہ شروع کرنے اپنا اور ایک ایک عزف کو پاک کرنے لگ جائیں تو پھر دیکھنا یہ نصاب پوری زندگی کے اندر نور روشنیاں اور اجالے لے آئے گا